امیت علماء کی جو ٹیم آج پینگوہ میں آئی ہے یہ ایک اچھی پہل ہے اور بہت اچھی پہل ہے خوشی ہوئی یہاں مل کر لوگوں سے ہے کہ سب کے دل میں پیار ہے اور تھوڑی بہت بات پیدا ہوگی تو سب لوگ دور کر رہے ہیں اور سب مل کر رہنا چاہتے ہیں اور پیار سے بڑھتے ہی اس زمانے میں اپنی چیزیں لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ لڑائی میں جھگڑوں میں بات پڑ جایا کرتی ہیں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دل سے نکال دو ختم کرو محبت اور پیاری ہمیشہ آبادکاری کا ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹیم سارے میوات میں جائے اور میوات پہلا جیسا جائے مولوی محمد حارون میں اسی طرح سے حاضر ہوا کہ یہاں پر جو کچھ ہوا بہت دکھ دائیک بہت ہی افسوسنا فادل مضمت اس میں جو کیا جا سکتا ہے میل ملاب کے لیے محبت پیار کے لیے اس کے لیے ہمیں آجیش وعظت مالانہ شد مدنی کی طرح سے اسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ لڑائی میں جھگڑوں میں بات پڑ جایا کرتی ہیں خرابیاں بیدہ ہوتی ہیں ان کو دل سے نکال دو ختم کرو محبت اور پیاری ہمیشہ آبادکاری کا ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے اس لیے وہی ہم پیغام دیتے جا رہے ہیں گاؤں گاؤں خسوہ خسوہ شہر شہر ہمیں بڑی خوشی ہوئی سنگلہ جی یہاں کے سرپس صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر سواگت کیا اور استقبال کیا اور یہاں پر امن کمیٹی بنانے میں بھی انہوں نے با سایوگ دیا اس کی بڑی خوشی ہے اس طرح کے کارنامے اگر سب لوگ اندیام دیں گے انشاءاللہ وہی پرانی ہوائیں وہی محبت کی فلائیں قائم ہوگی خدا نے چاہا تو اسی پر ہمیں بروسہ بس احتیاط بڑھتنی چاہیے جہاں تک ہو ایسا ہوگی دفقت پیشنا ہے تو کم سے کم ہونا چاہیے لیکن محجیدوں کو بنتوں نہیں دے جائے گا کم سے کم ہونا چاہیے جسے حالات جمعیت علیمہ کی جو ٹیم آج پینگوہ میں آئی ہے یہ لوگ بھائی چارہ امن قائم کرنے کے لیے میواد پہلے جیسا ہو جائے یہ اچھی پہلے اور بہت اچھی پہلے اور میں تنوں کہوں کہ یہ ٹیم سارے میواد میں جائے اور میواد پہلے جیسا ہو جائے محبت پیدا کرنے کے لیے نفرت کو ختم کرنے کے لیے بھائی تارے قائم کرنے کے لیے ہم لوگ لکلے ہیں پینگوہ سے بہت اچھا بھائی چارے ایک مثال بنی ہے ان کا وصلہ بنانے کے لیے اور پیار محمد پڑھانے کی ہم یہاں پر آئے ہیں اور جگہ جگہ بھی لوگوں سے ملے گی بہت خوشی وہی یہاں مل کر لوگوں سے کہ سب کے دل میں پیار ہے اور تھوڑی بہت جو بات پیدا ہوگی جو کلت رنی کو سب لوگ دور کر رہے ہیں سب مل کر رہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو جو یہاں پہ علیما کے ہند آئے ہوئے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں ان کا سواگت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے جو پہل کی ہے وہ بہت اچھی پہل ہے ہم سب ہی بھی چاہتے ہیں کہ اس میوات میں پور ہندوستان میں چین مل رہے بھائی چارہ بنا رہے سب ایک دوسرے کا سمبان کریں ایک دوسرے کی بات کا سمبان کریں اور پیار سے بڑھتے ہی اس جمانے میں کوئی چیز نہیں